اے میری قوم کے جوانوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحثیتِ مسلم جوان ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے یہی کہ اگر کسی پیٹی کی آبرو لٹیوی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی یہی بات اسی لیے پیدا ہوئے تھے اسی لیے جوان بنے تھے اسی لیے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹیوی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کروگے اس کی اریانیت کا نیلام کروگے اس کی آبرو کا مزید مزاق بڑاتے میں لوگوں کو دیکھوگے اے میری قوم کے جوانوں اگر کسی کی موت پر تم گمگین ہو رہے ہو اسی لیے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بحیثیت مصطفی جان رحمت کا با وفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تنہیچہ کرنا ہوگا چلو کچھ ایسا کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے کسی کی آبرو پر حملہ نہ ہو اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوج میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے وحیثیت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سوارنے میں مصروف رہو گے کب تک کہ مو دھو دو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے کب تک کہ بھٹی ہوئی جن سب پہن کر اور شورٹ شرٹ پہن کر ہیروں کے انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے کب تک کہ کانوں میں بالیاں پہن کر ہیروں کی نقل کرو گے میرے عزیز تو بہت عظیم ہے تو خاتم النبی جیل کا امتی ہے تجھے بتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے جس کا امتی بننے کے لیے ستر انبیاء نے دعا کی تھی اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے کوئی وی آئی پی تیری چوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اپنی عظمت کو تو سمجھ تو گلام کس کا ہے تو امتی کس کا ہے تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس کے دروازے کا دربان جبریلِ آزم ہے تو اس محمدِ عربی کا گلام ہے اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان تو ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تو تو ناچنے والوں کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو گزنے اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تو تو لوگوں کی زمان پر قرآن کا نگمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے تو کسی کی لوٹتیوی عبرو کی کلی پہ آن کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوٹنے والے عبرو لوٹنے والوں کو حیاء کا تصفر اور گیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں در والے ہو کے سیریس نہیں لے رہے ہیں گھر والوں نے کتنا سیریس لیا کتنا سیریس لیا کتنا عمل کیا کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور ممبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں مگر گھر والے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کا تعلق ہمارے سر سے ختم ہو سکتا ہے مگر قرآن سے اہلِ بیت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا سیدنا بلال حفشی نے فرمایا ہر دکھ سہوں گا ہر تکلیف سہوں گا ہر مشکل سہوں گا اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف کی گئی میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں حضرت بلال حفشی کو جب دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے وہ کنکر مکہ کے وہ پتھر مکہ کے جب بالکل گرم ہو جاتے عرب کی چلچلاتی وی دھوپ سے گرم ہو جاتے تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تفتیوی ریت پر سیدنا بلال حفشی کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا بلال کیا اب بھی محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے کیا بلال اب بھی دامن اسلام نہیں چھوڑو گے تو حضرت بلال کہتے ہیں محمد اس حسدی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے یہ وہ حسدی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا خدا کی عزت کی قسم جو بندے کے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھوڑایا نہیں جا سکتا جس نے سرابا دیکھا ہو اس سے دامن مصطفیٰ کیسے چھوڑایا جا سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بلخصوص میں نوجوانوں سے مخاتم ہوں آپ مجھے بتائیں ہمارے ہر جلسے میں ہماری ہر کانفرنس میں یا اخبارات کے آرٹیکل میں یا اسی طرح کسے مفکرین اور دانشور اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہو بھی رہا ہے بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے کچھ حد تک جا بھی رہی ہے اسی طریقے سے غربت اور افلاس کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے حالات اتنے دگرگو ہیں کہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہیں تو وہ قوم مسلم ہے برقہ پہن کر اگر سگنلوں پر کسی کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہیں تو وہ قوم مسلم ہے اگر غربت کی چکی میں کوئی پس کر کے ایمان کا سودت رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے یہ بات یاد رکھیں اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں اسی کا جنڈورہ پیٹا جاتا رہا کہ میں بیمار ہوں بتائیں کیا کبھی ہم اچھے ہو سکتے ہیں کیا کبھی ہم شفایاب ہو سکتے ہیں اگر بیمار ہیں تو بیماری کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اس لئے کہ جب تک بیماری کا علاج تلاش نہ کریں اور پھر علاج مل جانے کے بعد علاج نہ کروائیں اس وقت تک کہ معاملہ ہن نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں جو بھی مسائل ہیں امت کے جو بھی مسائل ہیں غربت سے لے کر فتنہ ارتداد یا پھر تعلیم کے معاملے کو لے کر چہالت بسماندگی یہ سارے مسائل اس کا حل کس کے پاس ہے اس کا حل صرف قوم کی یود کے پاس ہے نوجوانوں کے پاس ہے اچھی طرح یاد رکھنا جس قوم کا جوان باشمور ہو جائے جس قوم کا جوان سوچ بوجھ والا ہو جائے جس قوم کا جوان سنجیدہ ہو جائے جس قوم کا جوان مقصد اور اپنے ایم پر نظر رکھیں پھر اس قوم کو ترقی کی راہ سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دراصل بات یہ ہے دنیا لرزہ پر اندام ہے مسلم جوانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر وہ جانتے ہیں اللہ نے مسلم جوانوں کو اتنا ٹیلنٹ اتا فرمایا ہے اتنی صلاحیت اتا کی ہے جس دن مسلم جوان پڑھنے پر آ گیا دنیا کا کوئی انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس دن مسلم جوان تجارت کرنے پر آ گیا اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جس دن مسلم جوان سیاست کرنے پر آ گیا اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اللہ اکبر بدرقی تین سو تیرہ کی فتا سے لے کر اہود کے میدان تک اور اہود سے لے کر خندق و خیبر تک جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں جوان اور اللہ اکبر ان دلوس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشنیاں جلائی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے وہ سب جوان تھے سندھ کی سرزمین پر سترہ سال کے جس مجاہد نے اسلام کا پرچم لے رایا تھا وہ محمد ابن عاصم بھی جوان تھا اللہ اکبر اللہ اللہ جس نے بیت المقدس سلیبیوں کے خلق سے چھین کر نکال کر اسلام کا پرچم لے رایا تھا وہ سلاح الدین جو بھی جوان تھا میرے آقا علیہ السلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں دنیا جانتی ہے اب ان میں کوئی سلاح الدین کو پیدا نہ ہونے دیا جائے ان میں پھر کوئی خالد ابنے ولید کو جنم نہ لینے دیا جائے اب ان میں پھر کوئی تاریخ ابن زیاد جنم نہ لے سکے دنیا یہ سوچ رہی ہے اس کے لئے وہ کر کر رہے ہیں اس کے لئے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لئے ان کے گھر جا کر نہ مت کہنا کہ مقصد سے ہٹ جاؤ دین چھوڑ دو مذہب چھوڑ دو مسلک چھوڑ دو مقصد سے ہٹ جاؤ دنیا جانتی ہے یہ قوم اتنی زدی قوم ہے یہ قوم اتنی پختہ قوم ہے یہ قوم مذہب و مسلک کے معاملے میں اتنی متصلیب اور مضبوط ہے کہ اگر ان کے گھر جا کر کہیں گے کہ مذہب چھوڑ دو یہ مر جائیں گے مگر مذہب نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ وہ بلال کی استقامت کو دیکھ چکے ہیں حضرت سجدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی حضرت بلال حبشی کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں جو نہیں جانتے وہ یہ سننے بالخصوص میری قوم کے جوانوں آپ خطابات سن چکے ہیں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میری قوم کے جوانوں اب کوئی ہمارے دروازے پہ آکے نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ دو مذہب چھوڑ دو کیوں وہ جانتے ہیں کہ بلال سے کہا تھا تو انجام کیا ہوا تھا جب حضرت بلال نے حشی سے کہا اسلام چھوڑ دو تو بلال کہتے ہیں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں مگر مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا پھر کہا بلال اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں وہ دردناک سزائیں دیں گے کہ تاریخ میں یاد رکھے گی بلال نے کہا ہر دکھ سہوں گا ہر تکلیف سہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آجیاشوں کو نرم گتوں پر جو آرام نہیں ملتا عاشقوں کو محبوب کے لیے دکھ اٹھانے میں وہ آرام ملتا ہم تو پیدای ہوئے ہیں مصطفی جان رحمت کے لیے میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا زمین و سماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دان میں زباں تمہارے لیے پتن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رسالت عشق و محبت عشق و محبت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا ہر دکھ سہوں گا ہر تکلیف سہوں گا ہر مشکل سہوں گا اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف کی گئی میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی کو جب دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے وہ کنکر مکے کے وہ پتھر مکے کے جب بالکل گرم ہو جاتے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے گرم ہو جاتے تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تپتیوی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لیٹا دیا جاتا اور سینے پر چچان رکھ دی جاتی یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا بلال کیا ابھی محمدی عربی کو نہیں چھوڑو گے کیا بلال ابھی دامنی اسلام نہیں چھوڑو گے تو حضرت بلال کہتے ہیں محمد اس ہستی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا خدا کی عزت کی قسم جو بندے کے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھوڑایا نہیں جا سکتا جس نے سرابا دیکھا ہو اس سے دامن مصطفیٰ کیسے چھڑایا جا سکتا کائنات میں اتنی حسین حسن والی ہستی اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اللہ اکبر حضرت امیر حسرو کہتے ہیں پرید پہ کر نگارے سر و قطے لالا رکھ سارے سرابا آفت دلبور شب جائے کے من بودم اور اللہم عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن عبرویت تفسیر قرآن کیسویت روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی اور میرے امام یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شبہ ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جا فدہ کرو تیرے نام پہ جا فدہ کرو تیرے نام پہ جا فدہ نبس ایک جا دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ و سیدہ من القادری سنی دعوت اسلامی سنگ بنیاد نجم الحدہ مسجد آرہی یہ جو نوجوان میرے محبت میں اٹھ کے نظرانہ لاکر کے دے رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں قیمتی بات سننا ہے اس سے وڑا نظرانہ میں لے کچھ نہیں کہ آپ سن لیں اس کی ضرورت میں گھمن کے لیے تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں حدیعہ دو تو لے لینا سنت ہے اور جسے حدیعہ دیا جائے اور وہ نہ لے غرور سے انکار کر دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر ایک دن احسان آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے تو میں گھمن سے انکار نہیں کر رہا ہوں میں بالکل لوں گا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگے اور مجھے نظرانہ دینے کو آپ کا دل چاہے تو اس کو آپ اپنی ایک جب سے نکالیے اور اس کو دوسری جب میں ڈالیے اور جب فجر کی نماز یا کل زہر کی نماز میں آپ اپنے گاؤں کی محلے کی مسجد میں جائیے تو میری اور آپ دونوں کی طرف سے اپنے مسجد کے امام کو وہ نظرانہ پیش کر دیں اور اس وقت یہ کیجئے کہ آپ میری گفتگو کو چین سے اور سکون سے سن لیجئے اس لیے کہ جن کو دینا چاہیے ان کو تو دیتے نہیں ہاں جو پہلے حددار ہیں سال میں ایک مرتبہ بستی میں آنے والے مقرر سے زیادہ آپ کے نظرانے کا حددار وہ امام ہے جو سال بھر آپ کی بستی میں آپ کی خدمت کرتا ہے اس کا خیال کریں تو اب آپ توجہ نہیں بٹائیں گے ایک بار بلند آباس سب درشری پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم و علیہ و علیہ الكرام و ابنہی الكریم و امتہی الكریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ توجہ آپ کی بات آگے بڑھاؤں ابھی بات شروع ہی نہیں تھی آپ تعمیر میں بات جو ہے وہ اس طرف اس طرف ہو رہی ہے ایک بار درشری پڑھیں تو توجہ نہ بٹے درشری بلند آباس سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین تو حضرت بلال فرماتے تھے محمد عربی وہ ہستی جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور ایک بات آپ کو کہوں اگر کوئی ان کو چھوڑ دے یہ بات دھیان سے سننا اگر کوئی رسول اللہ کو چھوڑ دے حضور کا کچھ نہیں بگڑتا حضور کو اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو حضور کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن جو چھوڑ کے چڑا جاتا ہے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہندوستان میں دیکھ لو ایک چھوڑ کر کے گیا کتے سے بتری اس کی زندگی ہو گئی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں اور ہمارا تعرف یہ ہے اس گلی کا گتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے بلال نے کہا انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا وہ چھوڑتے جیسے ہستی نہیں ہے بلکہ مارنے والے بھی چھوڑ کر اُڑ کے ہو گئے لیکن مار کھانے والا بلال کبھی چھوڑا نہیں بلکہ لوگوں نے تانہ دیا بلال دیکھو آج کے تناظر میں دنیا کے جو حالات ہیں بلال تُو محبوب کے لئے اتنا پٹتا ہے اتنی مار کھاتا ہے تو تیرا محبوب تیرے لئے کیا کرتا ہے تو بلال احفشی نے ہس کے کہا تم لوگ نادان ہو ابھی تم لوگ جو ہے وہ مائکدہ عشق کا اصول نہیں جانتے تُو مکتبہ فکر کے چکر میں پڑے ہو مائکدہ عشق کا دستور تمہیں نہیں بتا کیونکہ تم کہتے ہو مار کھاتا ہے محبوب کیا کرتا ہے ارے محبوب کیا کرے گا یار یہ کی مرضی ہے کہ پٹائی ہو کہ وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب ہوشیار انسان کسی چیز کو خریدنے جاتا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر پہلے بجاتا ہے کہ یہ کچھائے کے پکتا ہے جب خوب پیٹ لیتا ہے اور پھر کھنکھنانے کی آواز آتی ہے تو یار پھر خرید کر اپنا بنا لیتا ہے بلال کو اس لیے پیٹا جا رہا ہے تاکہ زمین اور آسمان کوا ہو جائے کہ بلال کچھے کا نام نہیں بلال تو کسی پک کے عاشق رسول اگر آج بھی دنیا میں کسی کو پیٹا جا رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا یار پٹوا پٹوا کر دیکھ رہا ہے کہ عشق میں کتنا بگ ہاں ورنہ کسی کی اوقات جائے کہ ہم سے نظر بھی ملا سکے تو اللہ اکبر بلال حرشی کو مارا گیا بلال کہتے رہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے وہ جان گئے کہ مسلمانوں کو مار کر پیٹ کر گھر جلا کر ظلم اٹھا کر تلواروں سے دھمکا کر ایمان نہیں چھینا جا سکتا مقصد سے نہیں ہٹایا جا سکتا اسی طرح اور بھی دیشمارہ صاحب کی داستان ہے جیسے حضرت سجدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خباب کونے جانتے ہیں پہلی بات تو بہت سارے جوانوں کو حضرت خباب کا نام بھی نہیں پتا ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ رحم کرو اپنے آپ پر یہ وہ اولین سب کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے حضرت خباب وہ ہے میرے عزیز کہ جب حضرت خباب نے اسلام قبول کیا تھا تو خباب کو اسلام سے ہٹانے کے لیے حضرت خباب کو اسلام سے دور کرنے کے لیے جو وہ کوئلے جلائے جاتے کوئلے دہکائے جاتے اور جب کوئلے دہکا دیے جاتے تو حضرت خباب کو کپڑے اتار کر کے جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا جاتا اور قید کہا جاتا خباب اسلام چھوڑ دو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے سب چھوڑ دیں گے اسلام نہیں چھوڑیں گے یہاں تک تاریخ لگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سجدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کی چربی اور چمڑی پگل کر کے وہ کوئلے بجھا دیا کرتی تھی لیکن حضرت خباب پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا یہ سب کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ آزما چکے ہیں اب لوگوں نے ہمیں بگاڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا آج کے دور میں اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو انگاروں پر مت لٹاؤ ان کو چابک نہ مارو ان کو جو ہے وہ اللہ ہو اکبر لالچ نہ دو ان کے گھر کر جا کر ان کو یہ نہ کہو کہ اسلام چھوڑ دو ان کو کچھ ایسی باتوں میں مقتلع کر دو کہ یہ اپنے مذہب کو بھول جائیں اپنے ایم کو فراموش کر دیں اپنے مقصد کو فراموش کر دیں تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیے اللہ ہو اکبر ان کو نشے کا آدھی بنا دو جب نشے میں دھت پڑے رہیں گے ان کو خبر بھی نہیں رہے گی کہ رسول کون ہے خدا کی شان کیا ہے بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے قوم کی ذمہ داریاں کیا ہے ملک و ملت کی ذمہ داریاں کیا ہے ملک و ملت کے بارے میں ایک نوجوانوں کے احساسات کیا ہونے چاہیے اللہ ہو اکبر ظاہر سی بات ہے جو نشے میں گم رہے گا اس کو خود کے بچوں کی فکر نہیں ہوگی تو وہ قوم کی بیٹیوں کی آورو کی کیسے فکر کرے گا جو نشے میں دھت رہے گا جس کو اپنے خود کے مبورے ماباپ کی کیا کہ پالنے کا احساس نہ رہے گا تو وہ دوسروں کے مستقبل کی کیا فکر کرے گا اللہ ہو اکبر کبھی نشا کبھی فلموں کے اس ٹائل میں پیار محبت اور عشق کی داستانوں کے نام پر ہمارے مسلم جوانوں کو لڑکیوں کا دلدالہ بنا دیا گیا فلموں کا سریلوں کا آوارگی کا عیاشی کا دلدالہ بنا دیا گیا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اللہ ہو اکبر دوسروں کے بچے پڑ رہے ہیں ہمارے بچے نشے میں ڈوب چکے ہیں اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحثیت مسلم جوان ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے یہی کہ اگر کسی پیٹی کی آبرو لٹیوی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی یہی بات اسی لئے پیدا ہوئے تھے اسی لئے جوان بنے تھے اسی لئے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹیوی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کروگے اس کی اریانیت کا نیلام کروگے اس کی آبرو کا مزید مزاق و رابطے میں لوگوں کو دیکھوگے اے میری قوم کے جوانوں اگر کسی کی موت پر تم غمگینوں رہے ہو اسی لئے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بحیثیت مصطفی جان رحمت کا با وفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تنہیچہ کرنا ہوگا چلو کچھ احساس کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے کسی کی آبرو پر حملہ نہ ہو اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوچ میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے وحزت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سوارنے میں مصروف رہو گے کب تک کہ مو دھو دو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے کب تک کہ بھٹی ہوئی چھن سب پہن کر اور شورٹ شرٹ پہن کر ہیروں کی انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے کب تک کہ کانوں میں بالیاں پہن کر ہیروں کی نقل کرو گے میرے عزیز تو بہت عظیم ہے تو خاتم النبی جیل کا امتی ہے تجھے بتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے جس کا امتی بننے کے لیے ستر انبیاء نے دعا کی تھی اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے کوئی وی آئی پی تیری چوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اپنی عظمت کو تو سمجھ تو گلام کس کا ہے تو امتی کس کا ہے تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس کے دروازے کا دربان جبریلِ آزم ہے تو اس محمدِ عربی کا گلام ہے اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان تو ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تو تو ناچنے والوں کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو گزنے اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تو تو لوگوں کی زمان پر قرآن کا نگمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے تو کسی کی لوٹ دیوی عبرو کی قلی پہ آم کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوٹنے والے عبرو لوٹنے والوں کو حیاء کا تصور اور گیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ کرے گا کون وہ نوجوان جو ہیروں کی نقل کرتا ہے وہ کیسے کرے گا سوچو تو سہی اے میری قوم کے جوانوں دنیا نے تمہیں پاگل بنا دیا تمہارے ہاتھوں میں موبائل گیم دے دیئے آپ جانتے ہیں یہ نئے نئے گیم جو تمہارے موبائل میں آ رہے ہیں انہیں تم سے محبت نہیں ہیں انہیں تم سے پیار نہیں ہیں اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے ہمیں اسکول بنا کر دیتے ہمیں ایجوکیشن دیتے ہمیں اعلیٰ ایجوکیشن دیتے وہ موبائل گیم کیوں دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں یہ پاگل قوم جتنے دنوں تک اور جتنے وقت تک گیم میں مصروف رہے گی کتاب کہاں پڑے گی کتابوں کا مطالعہ کہاں کرے گی اسٹڈی کم کرے گی اسٹڈی کس وقت کرے گی اس لئے ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لئے چند گناہ ہیں اور اب ہمیں ہوش کے ناکھن لے کر ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے اللہ اکبر اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں اللہ اکبر نشے کی بات لے لیجئے نشہ کیا ہے میرے بھائی نشہ آپ شراب سے کریں نشہ گولیوں سے کریں نشہ دواؤں سے کریں نشہ ہروائی سے کریں نشہ جوہ ڈرک کا کریں نشہ کسی بھی چیز کا کریں ایم ڈی کا نشہ کریں کسی بھی چیز سے نشہ کریں اب سنو نشہ کرنے سے سب سے پہلا نقصان اکل آپ کی اتنی دیر کے لئے ختم ہو جاتی ہے جتنی دیر تم نشہ کرتے ہو گور سے سننا جتنی دیر تک نشہ کرتے ہو اکل ختم ہو جاتی ہے اب بتاؤ اکل گئی تو آپ اپنی ماں کی آب روپے بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کر سکتے ہو اسی لیے تو شراب دو اللہ کے رسول نے امب الخبائش قرار دیا ہے کیا سمجھ رہے ہو نشے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نشا کرے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤں اگر وہ مر جائے اس کا جنادہ نہ پڑھو وہ آگے علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا اگر وہ حلال سمجھ کے کرتا ہو اللہ اکبر یہاں قد فرمایا اگر نشا کرنے والا قرض مانگے اس کو قرض بھی مت دو اگر نشا کرنے والا اللہ اکبر بھوکا تمہاری محفر میں آ جائے اس کو کھانا بھی مت کھلاو اپنی بیٹیوں کا رشتہ نشا کرنے والوں کے ساتھ نہ کرو کیوں گرشات فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نشا کیا ہوگا جب وہ مرے گا اور اپنی قبر سے اٹھے گا اور توبہ کے بغیر برا تھا تو یا تو اس کا چہرہ سوور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا خنزیر کا چہرہ لے کے اٹھے گا نشا کرنے والا اے میری قوم کے جوانوں میں جانتا ہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ نشا نہیں کرتے اگر یہ نشا کرتے تو جلسے میں کیوں آتے نشا کرنے والے اتنی رات تک جاتے نہیں ہیں میدان میں لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے یہ ذمہ داری صرف مبلغین کی نہیں ہے یہ ذمہ داری صرف جلسوں کی نہیں ہے آپ کو خود دیکھنا ہے پورے درد کے ساتھ کون نشا کر رہا ہے میں اس کی کوچنگ کر کے اس کی کونسلنگ کر کے اس کو سمجھا کر اس کو پجھا کر اس کو پیار سے نشے سے نکالنے کی کوشش کروں گا یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آئی کے نشے کے بارے میں کوئی اور بات کہنے کی بجائے ایک بات مجھے یاد آگئی دل کے کان سے سننا نشے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کیا نقصانات ہیں نشے کے اللہ اکبر حضرت سیدنا مالک بن دینار بڑا مشہور نام ہے اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا میں اس کو بیان کر رہا ہوں نشے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مطاف حرم پورا کچا کچ بھرا ہوا ہے اللہ کا حرم پورا کچا کچ بھرا ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق پانچ لاکھ حاجی اس سال حج کرنے کے لیے جمع تھے مالک بن دینار کہتے ہیں میری دل کی کلی کلی کھوش ہو گئی یا اللہ کیا دن تُو نے دکھایا مسلمانوں کو ابھی تیرے محبوب کے پردہ فرمانے کو چند سال بھی نہیں گزرے کہ تُو نے اسلام کو کتنی ترقی دی اسلام کو کتنا غلبہ دیا کہ اسلام پھیل گیا اور اس وقت پانچ لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں میرے اللہ یہ بتا تو صحیح کہ تُو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا حج رد کر دیا تو عزت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا کر کے اپنے خیمے میں جا کر کے سویا تو مجھے بتایا گیا اے مالک اس حاجیوں کے محفل میں ان حاجیوں کے درمیان ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ابن حارون ہے اب میں اس کا نام محمد کہہ کر نہیں لوں گا چونکہ اس کے حج کے رد کا تذکرہ ہے ابن حارون کہوں گا آپ سمجھ جانا ذکر کس کا ہو رہا ہے حدت مالک کچھ دینار کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا یہاں پر بلک کا ایک حاجی ہے بلکستان میں رہتا ہے اور اس کا نام اس کو ابن حارون لوگ کہتے ہیں ابن حارون کا حج ہم نے رد کر دیا ہے اور اے مالک اب تمہاری ذمہ داری ہے تم جاؤ اور جا کر ابن حارون کو بتاؤ کہ اللہ نے ابن حارون کا حج رد کر دیا ہے اللہ اکبر مالک کچھ دینار اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جہاں بلک والوں کے خیمے تھے بلکی حاجیوں کے خیمے تھے وہاں جا کر کے کہنے لگے اے حاجیوں بلک کے یہ بتاؤ کہ تم میں ابن حارون کون ہے کون ہے تم میں ابن حارون تو سارے بلک کے لوگ کھڑے ہو گئے اے حضرت مالک آپ کس کا نام لے رہے ہیں یہ ابن حارون کوئی معمولی ہستی نہیں ہے یہ بلک کی ایک بہت بڑی ہستی ہے جسے محمد ابن حارون کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو چالیس سال سے ہر سال پیدن حج کے لئے آتا ہے اللہ اکبر چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں مالک الدینار یہ چالیس سال سے ہر سال پیدن حج کے لئے آتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ پانچ دن جو سال میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں کے علاوہ ہر دن روزے سے رہتا ہے ایک مٹی بر چنے سے افطار کرتا ہے اور بس یہی اس کی کل گزہ ہے وہ خیمے میں نہیں رکھتا اتنا متقنی ہے کہ خلے آسمان کے نیچے اکیلے رکھتا ہے ایسا اللہ کا بندہ ہے اور آپ اس کا نام لے رہے ہیں اللہ اکبر حضرت مالک الدینار نے سوچا یا اللہ تیری طرف سے تو حکم ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا تیری طرف سے تو فرمان ہے تیری طرف سے تو فرمان ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا اور لوگ اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں ایک بات دھیان سے سنیں بندوں کا تعریف کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا خدا جانے مخلوق کچھ کہہ رہی ہو اور خالق نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا جب اللہ خوب عبادت کی توفیق دے تو کبھی گھمن نہ کرنا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہو چکے ہیں ایک بندہ جہنمی لکھا ہوتا ہے اللہ کے طرف سے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے آج کل کوئی پانچ وقت پڑھ لے تحجد پڑھ لے داڑی رکھ لے تو اپنی آپ کو میرا وہ بھائی ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں سب کو حقیر سمجھتا ہے سب کو بے اوقت سمجھتا ہے یاد رکھنا سنو غور سے سنو جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک کہ ہم بالکل بے فکر نہیں ہو سکتے میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے یہاں جہنمی لکھا ہوتا ہے عمل جنتیوں جیسے کرتا ہے زندگی گزرتی ہے جنتی جنتی جیسے عمل حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک قدم کا فاصلہ اور تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے ایک قدم کا فاصلہ جنت میں اور اس میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ جنتی جیسے عمل کرنے کی بجائے جہنمی جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے حتیٰ کہ وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے اور پھر فرمایا کسی کو اللہ جنتی لکھ دیتا ہے اور وہ پوری زندگی جہنمی ہو جیسا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم کے بالکل قریب چلا جاتا ہے لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور پھر وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے بھائی جی کیا کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم آج ہم گھمن کرتے ہیں ہم سنی ہیں ہم جنتی ہیں ہم سنی ہیں ہم جنتی ہیں میں علماء کی موجودگی میں پشتا ہوں میرے بھائی تو کیسا سنی اور جنتی ہے کہ تجھے طہارت کی سنتیں بھی نہیں پتا اور تُو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تجھے پانچ کلمیں بھی نہیں آج اور تُو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تُو جمعہ کی دو رکت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاتا ہے ہفتے بر مسجد سے غائب رہتا ہے کون سا سنی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تجھے سنی مانوں یا کربلا والوں کو سنی مانوں اللہ ہو اکبر وہاں تو بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تب بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے اور یہاں ایسی میں سوتا پڑا ہے اور فجر میں غائب ہے زہر میں غائب ہے آپ بتائیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو یہ سبق سکھا رہا ہے کہ تیرا سننی ہونا جنتی ہونے کے لئے کافی ہے تجھے کوئی نماز روزے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو وہ تیرا دشمن ہے دشمن کیوں؟ کیوں؟ شائرے کی دنیا اور ہے اور حقیقتوں کی دنیا اور ہے اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والے اہلِ بیت اپنے اہلِ بیت سے کہا تھا اے بنو حاشیم عمل کرنا عمل حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ جملے لوگوں کو تلک لگے تو معاف کرنا لیکن یہ حقیقت ہے فرمایا بنو حاشیم اے میرے خاندان کی رسول کے خاندان کے لوگوں مالکِ جنت اپنے گھر والوں کو کہے اے بنو حاشیم عمل کرنا عمل ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نصب لاؤ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا یہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا اس رسول اللہ کے گھر والوں نے اس بات کو کتنا سیریس لیا آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں در والوں کے سیریس نہیں لے رہے ہیں گھر والوں نے کتنا سیریس لیا کتنا سیریس لیا کتنا عمل کیا کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور ممبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں مگر گھر والے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جسموں کا تعلق ہمارے سر سے ختم ہو سکتا ہے مگر قرآن سے اہلے بیت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے نہ رہے تکبیر مجھے بتاؤ نبی کے گھر کے علاوہ کسی اور فردن نیزے پہ قرآن سنایا ہو تو بتاؤ پھر نبی کے گھر والوں نے کتنا سیریس لیا کہ ستر سال تک جو نہ سویا نہ بستر کو پیٹ لگائی رات و دن عبادت کیا اس مہین و دن کا تعلق کس خاندان سے ہے نبی کے گھر والوں سے جس نے چالیس سال تک شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑی وہ کسی اور خاندان کا نہیں ہے وہ خاندان بنو حاشب کا چشم چراغ ہے وہ میرے رسول کا بیٹا ہے ارے آئیسا بیٹا کے ایک سو آٹھ علوم و فنون کا ماہر مجدد جب سنیری چالیوں کے سامنے جاتا ہے تو فتاوہ رضویہ لے کر نہیں جاتا ہدایے کے بخشش لے کے نہیں جاتا آلام نوولولا لے کے نہیں جاتا سبتہ الزکیہ لے کے نہیں جاتا اپنا عمل لے کے نہیں جاتا بلکہ وہ نبی کی ایسے بیٹے کو لے جاتا ہے جس میں چالیس سال تک اے شاہ کے وضو سے فجر پڑی اور یہی مجددے وہ مہمیت مازیہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفی جو میرا گوہ سے اور لادنا بیٹا تیرا اللہ کے اصول ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے فرمایا نبی کے گھر والوں میں آپ دیکھیں امام زین العابدین ان کا نام زین العابدین نہیں ہے کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے علی ابن حسین کیا نام ہے امام زین العابدین کا نام کیا ہے زین العابدین نام نہیں یہ لقب ہے حسین العابدین لقب کیسے پڑا زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عابدوں کی زینت اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے لوگوں نے کہا یہ صرف عابد نہیں بلکہ عابدوں کی زینت ہے اتنی روزانہ 300 رکعت نمازیں پڑھتے تھے امام زین العابدین کبھی کبھی 700 رکعت نماز پڑھتے تھے امام زین العابدین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر والے اتنی محنت کر رہے ہیں نفل میں در والوں کو کیا سجی ہے یہ تو مست ہے مسجد میں نہیں بھی آئیں گے ہفتہ بار تو کون بخشوائے گا تمہیں لے گوث پاک پوری زندگی ناپاک گھنٹے نہیں گے ہفتے ہفتے بار جنابت کا غسل نہیں کریں گے کون جنت میں لے جائے گا ہاتھ پکڑ کے پیر صاحب یقیناً میرے گوث کو اتنی طاقت اللہ نے دیا کہ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں انکار میں نہیں کر رہا ہوں پشتہیں نہیں سننیوں الحمدللہ اور مسئلہ کے آلہ حضرت میرا مسئلہ کا فکر رضا کے ہم پابند ہیں ہم اس قیدے کے ہے کہ کیا ہی ذوق عوضہ شفاعت ہے تمہاری واغ قرض لیتی ہے گناہ پر ایزگاری واغ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے کریم اپنے کرم کا سکتا لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب آپ گوھر تو فرمائیں گوھر تو کھا جا پک شوا سکتے ہیں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن جو گوھر پاک یہ فرما دیں کہ بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کر کر دیں تو جو گوھر پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے وہ گوھر پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے یہ بھی تو سوچو میرے بھائی یہ جو اپنی طبیعت اپنی طبیعت اپنی طبیعت چلا رہے خدا کے لئے رہن کرو اپنے آپ پر اپنے آپ کو دھوکہ مت دو اپنے آپ کو فریب مت دو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اللہ خوب عمل کی توفیق دے تو بھی گھمن ہو عمل والوں کے لئے ہے ڈرو عمل والوں کے لئے ڈرو اس لئے کہ اللہ کسی بھی چیز پر پکڑ کر سکتا اس کی خوفیہ تدبیر کسی کے لئے بھی ہے اللہ اکبر تو حضرت مالک و دینار کہتے ہیں ابن حارون کے بارے میں جب میں نے سنا ان لوگ دوست کو کہہ رہے ہیں یہ ولی ہے یہ ایسا اتنا نیک ہے چالیس سال سے ہر سال پیدل ہر سال پیدل حچ کو آتا ہے ابن حارون تو میں نے کہا میں اس سے ملاقات تو کروں تو حضرت مالک و دینار کہتے ہیں کہ میں ابن حارون کی طرف چلا اور جب میں نے اس سے ملاقات کرنا چاہی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کا اور وہ کھلے آسمان کے نیچے آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا ہیں اس کی داڑی آسووں سے تر ہے آسووں سے بھری ہوگی اس کی داڑی ہے اور جب میں اس کے قریب گیا تو جلدی سے اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے چیرے سے آسو پوچھ لیے اور آسو صاف کر کے کہا اے اللہ کے ولی اے اللہ کے نیک بندے تم کوئی خواب دیکھ کر آرہے ہو میرے پاس تم نے کوئی خواب دیکھا ہے میرے حوالے سے حضرت مالک و دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا کہ وہ میرے خواب کو جانتا ہے تو میں نے سوچا اللہ کے بندے تو تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے تو میرا خواب جانتا ہے تو کہا تم نے خواب میں یہی دیکھانا کہ جا کے ابن حارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا ہے اس کے حج کو ہم نے مردود کر دیا ہے حضرت مالک و دینار اور پریشان ہوئے یا اللہ یہ تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے حضرت مالک و دینار کہتے ہیں میں نے کہا ارے تم تو میرا خواب بھی جانتے ہو اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتے ہو کتنے پہنچے ہوئے ہو اس نے کہا میں پہنچا ہوا نہیں ہوں یہ دراصل کوئی کشف کا ماملہ نہیں یہ کوئی کرامت کا ماملہ نہیں دراصل یہ میرے بارہاں کا تجربہ ہے چالیس سال کا تجربہ ہے میں ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی ولی کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن حارون سے کہہ دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا حضرت مالک بن بینار کہتے ہیں ابن حارون میرا اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ زیادتی تو نہیں کرتا اگر تیرا حج ہر سال برابر رد ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی بلا وجہ تو اللہ کسی کا عمل رد نہیں کرتا اس کی شان ہے وہ بڑا فضل والا ہے ابن حارون نے کہا مالک اگر تم اللہ کی اتنے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتا اور نہ میں نے حج تک کسی کو بتائی ہے لیکن آج میں یہ راست تم کو بتا رہا ہوں میرا حج رد ہو رہا ہے میری عبادتیں رد ہو رہی ہیں میری نمازیں رد ہو رہی ہیں میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے مالک ہتا کہ میرے دل کو چین نہیں میری دل کو سکون نہیں میرے دل کو اکمنان اور قرار نہیں مالک الدینار نے پوچھا وجہ تو وہ ماں ابن حارون کہتا ہے اے مالک ابن دینار اللہ نے مجھے دولت سے بہت نوازا تھا اللہ نے مجھے مال سے بہت نوازا تھا بہت دولت دی تھی اللہ نے بہت مال دیا تھا اللہ نے لیکن دولت اور مال ملنے کے بعد کہ چند غلط دوستوں کی صحبت مل گئی اور میں چند غلط دوستوں کے ساتھ ہو گیا اللہ اکبر یہ بات میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا صحبت انسان کو بناتی بھی ہے صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے اے میری قوم کے جوانوں دوست اور دشمن میں فرق کرو وہ نوجوان جو تمہیں نشے کی طرف لے جائیں وہ نوجوان جو تمہیں جوے کی طرف لے جائیں وہ نوجوان جو تمہیں گانے اور گزبے اور فلموں کی طرف لے جائیں وہ نوجوان جو تمہیں گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جائیں وہ جوان تمہارے دوست نہیں ہے وہ تمہارے پکے دشمن ہے دشمن سچے دوست کی پہچان یہ بتائی گئی سچا دوست وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو اللہ کی تجھے یاد دلا دے کنہ ہو کے اٹھوں کی طرف لے جانے والا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا وہ دشمن ہے بہت سارے نشا کرنے والے جوان میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا پہلی بار نشا کب کیا تھا تو کہا حضرت میرے دوستوں نے کہا تھا تیری ماں کی قسم شراب پی لے کسی نے کہا تیرے باپ کی قسم شراب پی لے تیرے اکلوتے بچے کی قسم شراب پی لے تیری بیوی کی قسم شراب پی لے تب سے میں لوگوں سے کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا پہلی بات تو نشا کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھنا کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اس حدیث کو فقی ابو لحسمر قندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نشا کرنے والوں کے ساتھ جو بیٹھے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا صرف بیٹھنے والا اندھا اٹھے گا جو نشا کرتے ان کا انجام کیا ہوگا نشا کرنے والوں کا حال کیا ہوگا اللہ اکبر سن لو پہلی بات تو ان سے سن کے صحبت نہ رکھو ان سے تعلق نہ رکھو ان سے دوست پی نہ رکھو اور اگر کوئی یہ کہہ دے تیری ماں کی قسم تیرے باپ کی قسم تیرے بھائی کی قسم تیری بیوی کی قسم تیری بیٹی کی قسم میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں اگر کوئی اللہ کی قسم بھی دے کر تمہیں شراب پی لائے تو تمہیں شراب پینے کی ضرورت نہیں اگر تمہیں کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی شراب پلائے تو تمہیں نشا کرنے کی ضرورت نہیں یاد رکھنا یہ ساری قسم کا اعتبار اللہ کی اور قرآن کی قسم کی عظمت اپنی جگہ حق ہے لیکن گناہ میں ان قسموں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اگر گناہ کرانے کے لئے کوئی قسم دے تو اس کی قسم مانی نہیں جائے گی اس کی قسم نہیں مانی جائے گی یاد رکھنا اس کا بہت خیال کرنا اللہ اکبر تو وہ کہتا ہے مالک الدینار سے اے مالک جب میں دوستوں کے ساتھ مالدار دوستوں کے ساتھ ہو گیا غلط دوست تھے انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا نشے کا عادی بنا دیا میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر شراب پیتا رہا میری وفادار بیوی کو پتا تھا کہ میں نشا کرتا ہوں لیکن اس نے وفا کی وجہ سے یہ راز کسی کو نہیں بتایا حتیٰ کہ میری ماں سے چھپ چھپ کر میں نشا کرتا رہا شراب پیتا رہا بلاخر ایک دن شابان المعظم کی آخری تاریخ تھی شابان کی آخری تاریخ تھی میں نشے کے لیے گیا دوستوں کے ساتھ اور اس دن اتنا نشا کیا آئندہ دن چونکہ رمضان شریف آنے والے تھے اتنا نشا کیا کہ نشے میں دھوت ہو گیا اور دن کدھر گزرا پتا بھی نہیں چلا شام کو ڈولتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گھر کی طرف آیا تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی میں دروازے پر آیا پہلی بار میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو ماں کو گصہ آیا اس نے کہا بدبخت کمبخت تو رمضان شریف کی پہلی شب میں نشا کر کے آیا ہے اور ماں کو گصہ تھا کیونکہ میں ماں کا بڑا فرمابردار بیٹھا تھا ماں کی کوئی بات میں نے کبھی نہیں ٹالی تھی لیکن اس دن میں نشے میں تھا ماں نے گصے سے ایک تماشا مجھے مارا ماں کا ایک تماشا مارنا تھا میں نشے میں تھا ہوش میں نہیں تھا شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا ماں نے جب مجھے ایک تماشا مارا تو پلٹ کر میں نے بھی اپنی ماں کو تماشا مارا اور صرف تماشا نہیں مارا بلکہ مارتا گیا مارتا گیا بوڑی ماں کو میں مارنے لگا اور تندور جل رہا تھا چولا جل رہا تھا میں نے بوڑی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر حالت نشہ میں جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا جب صبح ہوئی تو میں نے نشہ ختم ہونے کے بعد اپنی فرما بردار بیوی کو آواز لگائی بیوی نے تلخ لہجے میں کہا بدبخت کیا بات ہے میں نے اٹھ کے کہا کہ تو مجھے بدبخت کہہ رہی ہے کہا میں تو منتظر تھی تیرے نشے کے خاتمے کے لیے ورنہ میں رات ہی کو گھر چھوڑ کر چلی جاتی جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی اپنے حارون میں نے پلٹ کر کہا ماں کو کیا ہوا میرا نشہ اتر چکا تھا میں نے کہا ماں کو کیا ہوا تو کہا دیکھ تُو نے ماں کو قتل کر دیا میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوگی روٹی کی طرح کوئلے کی طرح جل کر مردہ پڑی تھی میں نے خبرا کر کہا ماں کو کیا ہوا تو میری بیوی نے پوری داستان بتائی کہ تُو نے حالت نشہ میں اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اس دن مجھے احساس ہوا ابن حارون تُو نے کیا کر دیا ابن حارون تُو نے کیا کر دیا لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچتاوے سے کہا ہوا جب چڑیا چُگ گئی کھیت اے میری قوم کے جوانو میں تمہارے ہاپ جوڑ کر تمہارے سامنے کہتا ہوں خدا کے لئے کبھی نشے کے قریب مت جانا ابن حارون نے تو اپنی ماں کو قتل کیا تم بھی اپنے ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو کیسے ابن حارون نے تو آگ میں ڈال کر کے ماں کو ایک ہی وقت میں جلا دیا جا کر اپنے باپ کے دل سے پوچھو جب تم گناہ کر کے گھر لوٹتے ہو تو باپ تندور کی آگ میں نہیں جلتا باپ غموں کی آگ میں جلتا ہے ماں غموں کی آگ میں جلتی ہے اور سن لو چونے کی آگ میں جل کر مرنے والا جلدی سے نجات پا جاتا ہے لیکن غموں کی آگ میں جلنے والا ہر پل جیتا ہے ہر پل مرتا ہے یاد رکھنا جو ماں باپ کا دل دکھائے گا مرتے بقت اس کی زبان پہ کبھی کلمہ نہیں آسکتا مات لو ماں باپ کی بد دعائیں ماں باپ نے اسی دن کے لئے پیدا کیا تھا ماں نے نو مہینے تک اسی دن کے لئے پیٹ میں رکھا تھا سوچو جب ایک ماں اپنے بچے کو انبوج نو مہینے تک اٹھاتی ہے تو وہ کتنی خوشی خوشی اٹھاتی ہے کیوں خوشی خوشی اٹھاتی ہے پتہ ہے اسے پتہ ہے یہ بچہ پیدا ہوگا تو بڑھاپے میں میری بڑھاپے کا سہارہ بنے گا وہ میری بڑھاپے کی لاتھی بنے گا ایک باپ اپنا پورا شباب اگر اپنے بچے کے لئے پروان کر دیتا ہے اسے لئے تاکہ بڑھا ہو کر کے وہ باپ کا سہارہ بنے اب جب بچہ جوان ہو کر کے کسی لڑکی کی چکر میں پڑ جائے گناہ کی چکر میں پڑ جائے نشے کی لکھ میں پڑ جائے آوارکی میں پڑ جائے موبائل کا نشہ اس پہ تاری ہو جائے جانتی ہو موبائل کے دیوانوں کہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بچے ہماری خیریت پوچھیں گے لیکن بچے موبائل میں اتنے بیزی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہوش کے نہ خون لو کس لئے دنیا میں آئے تھے دنیا میں آوارکی کے لئے نہیں آئے تھے عیاشی کے لئے نہیں آئے تھے پاپ کے لئے نہیں آئے تھے ہوش کے نہ خون لو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو اے میری قوم کے جبانوں تم نے دنیا کو شعور دینا ہے تم لا شعوری طور پر کہاں ہو تم کس نشے میں ہو کس بدبستیوں میں ہو نکلو گناہوں سے گناہ سے ہجرت کرو اپنے مقصد کی طرف نگاہ کرو حضرت مالک بن دینار کو ابن حارون کہتا ہے کہ مالک میری ماں مر چکی تھی اس دن مجھے احساس ہوا میں نے فوراں ایک کڑھاڑی لی اور اپنا وہ ہاتھ جس سے میں نے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ فوراں کاٹ دیا بنگ محل بیچ دیا بیوی کو آزاد کر دیا سارے غلام بیچ دیا آزاد کر دیا کچھ کو اور ساری دولت بیچ کر میں نے صدقہ کر دیا وہ دین اور آج کا دن ہے ہر دن گوزہ رکھتا ہوں ہر رات عبادت کرتا ہوں ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں لیکن سکون نہیں ہے مالک اتمنان نہیں ہے مالک اللہ ہو اکبر حضرت مالک بن دینار نے سنا تو غصے میں آگئے فرمایا بدبخت اللہ تجھے کبھی ماف نہ کرے تو نشیڑی ہے اور ماں کا قاتل ہے اللہ تجھے کبھی ماف نہ کرے یہ کہہ کر مالک بن دینار پلٹے اور پلٹنے کے بعد انہوں نے اتنی آواز سنی کہ وہ کہہ رہا تھا اے غموں کو کھولنے والے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ماف کر دے میرے غموں کو کھول دے اللہ ہو اکبر مالک بن دینار جیسے ہی پلٹ کر اپنے خیمے میں گئے غصے کی ملی جلی کیفیت تھی لیڈ گئے آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو خواب میرے اللہ کے رسول کا جلوہ دیکھا مصطفیٰ جانِ رحمت کا جلوہ جہاں آرہ دیکھا آقا نے فرمایا مالک تُو نے ابن حارون کو کیوں ڈاٹھا اس کو کیوں مایوس کیا عزقی آقا اس نے کتنا بڑا پاپ کیا ماں کا قاتل ہے نشیڑی ہے آقا فرماتے ہیں ابن حارون کے بارے میں میں بتاؤں مالک بن دینار تجھے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اللہ ہو اکبر مالک تُو دینار نے کہا غیب دا نبی سے کی حضور بلکل بتائیں تو آقا فرماتے ہیں اے مالک بن دینار جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ابن حارون کو اور اس کی امی کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا ابن حارون تُو ماں کا قاتل ہے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر اللہ ہو اکبر تقریباً ساڑھے تین ہزار سال تک کتنے ساڑھے تین ہزار سال تک ابن حارون جہنم کی آنکھ میں جلے گا اللہ ہو اکبر لوگوں کو لگتا ہے یہ جہنم کیا چیز ہے مولان لوگ تو بس ایسی بولتے ہیں سنو یہ جہنم کے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے حل کا عزار یہ سیاہ کی روایات میں سے بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے جہنم میں سب سے حل کا عزار جس جہنمی کو دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی یہ سب سے کم عزار ہے جہنم کا جس کو سب سے کم اور حل کا عزار دیا جائے گا جہنم میں اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور آگ کی جوتی پہنانے سے اس کے بھیجے کو ایسے کھولنا ہوگا جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے ایسے اس کا بھیجا کھول کھول کے زمین پہ گرے گا یہ سب سے ہلکا حضاب ہوگا اگر ایک لمحہ کوئی جہنم کی آگ میں چلا جائے تو نکلنے کے بعد اگر اس کو دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھے آگ سے نکال کے باگ میں ڈال دیا گیا یہ ہے جہنم کی آگ ہماری دنیا کی آگ سے ان ستر درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے یہ نہ سمجھو کہ کانی قصہ ہے دین کانی قصہ نہیں ہے یہ ممالکہ آرائیہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا سچے نبی کا فرمان ہے اللہ اکبر تو ابن حارون ساڑھے تین ہزار سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا اس کی ماں تو جنت میں ہوگی اچانک اس کی ماں کو ابن حارون کی یاد آئے گی وہ فرشتوں سے پوچھے گی اے فرشتوں میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے کہاں ہے میرا بیٹا تو فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں کیوں تجھے قتل کیا تھا اور شرابی تھا اس لیے تو ابن حارون کی ماں کی ممتہ تڑپ جائے گی جنت میں اور وہ کہے گی فرشتوں اللہ سے پوچھو نہ ہو کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا ماں کہے گا ہے جنت میں بھی نہیں بھول رہی ہے بچوں کو تو وفادار بیٹوں کے لیے کیا آلم ہوگا فرما بردار بیٹوں کے لیے کیا آلم ہوگا اس سالے سواب کرنے والے بچوں کے لیے ماں باپ کی ممتہ کا آلم کیا ہوگا اللہ اکبر ابن حارون کی ماں کہے گی فرشتوں اللہ سے پوچھو میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ ابن حارون کی ماں پوچھ رہی ہے کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا اللہ فرمائے گا بلکل آسکتا ہے ایک ہی شرط ہے اگر تو ماف کر دے ہم بھی ماف کر دیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالک ابن دینار جب اس کی ماں اس کو ماف کر دے گی تو اللہ بھی اس کو ماف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا میرے آپ کو صلاح و تصدیم کے پیارے دیوانو لیکن نشے کا نقصان دیکھو ماں کا قاتل بن گیا ایک تو شخص ایسا کہ نشے کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کے ساتھ بدی کر گیا بدکاری کی بہن کے ساتھ نشے میں کسی نے بیوی کو طلاق دی نشے میں کسی نے بیٹی کی عبرو پہ ہاتھ ڈال دی نشے کا بائیکارٹ کرنا ہوگا نشہ فیپنوں کو کھا رہا ہے نشے کی وجہ سے بیماری عام ہو رہی اور ہمارے سماج میں نشے کو سستہ کر کے لوگ بیچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جوان نشے میں مقتلا ہو جائے بلکہ اسکول کولیجس اور یونیورسٹی کے اندر بازابتہ طور پر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑا جاتا ہے تاں کے ذہین بچوں کو وہ نشے کا پابر عادی بنا دیں ابتداء میں ان کو فری میں نشہ دیں بعد میں جب نشے کی عادی ہو جائیں گے تو خود ہی جو ہے وہ خرید کر کے نشہ کریں گے اس لیے خوش کے ناکل لو ذمہ داری کا احساس کرو دنیا میں بہت خسارہ ہو رہا ہے اپنا پوری دنیا کے اندر زلیل اور رسطہ ہو رہے ہیں اے نوجوانوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ سارے گناہوں سے نکلو سچی توبہ کرو اور پلٹو اللہ کی طرف دیکھو اگر توبہ کرلوگے اور اللہ کی طرف پلٹوگے بس اتنا عہد کرلو کہ میں نے اپنی قوم کے لئے کچھ کرنا ہے میں نے اپنی قوم کے لئے کچھ کرنا ہے میں اپنے لئے پیدا نہیں ہوا میں صرف کھانے پینے سونے اور اپنی ازدواجی زندگی کو پوری کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوا اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لئے پیدا کیا مقصد کی طرف توجہ کرو اپنا مقصد کیا ہے پیدائش کا تو مقصد یہ ہے پیدائش کا کہ اپنے بالوں کو نہیں سوارنا صرف بلکہ قوم کی وہ مسائل جو الجی ہوئے ہیں بلکہ قوم کی الجی ہوئی تقدیر کو اپنے ناکھنے تدبیر سے سوارنے کی کوشش کرنا ہے ہمی میں سے تو کوئی سلاوتی نجیو بھی اٹھا تھا ہمی میں سے تو کوئی تاریخ بن زیاد اٹھا تھا ہمی میں سے تو کوئی حضرت خالد ابن ورد سیف اللہ کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے آئیے حضور کبلہ قائد محترم کا استقبال کرنے نعرے تکبیر محمد امہ دن الجولی والکرم وآلہ وصحبہ و بارک و سلیم صلات و سلام ان علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ہمارے قائد ہمارے امیر عالمی تحریک ایک سنی دعوت اسلامی کے امیر اور ہمسط کے مربی عالم گر شخصیت خطیب گر شخصیت دو درجن سے زائد کتابوں کے مصنف اور درجنوں ناتوں کے ایک عظیم نات کو شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت کی آنے تک میری گفتگو ہے بس میں دو جملے کہہ کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے علاقوں کے اندر کوشش کریں تعلیم پر محنت کرنے کی گناہوں کا خاتمہ کرنے کی بچیوں کی خواتین کی آبروں کے تحفظ کی اگر ہم اس مقصد کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا مددگار ہوگا حالات بدلیں گے اقبال نے کہا تھا میں دعا اقبال نے تو جنجلا کر کہا تھا لیکن میں ان کے ان اشعار کو بطور دعا یہ کہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں ازدراب نہیں اللہ پاک ہم سب سے بہت کام لے جس سے اللہ پاک بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لازی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لئے چن لیں ہمیں بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ بھی آپ نے ہمارے برادر عزیز شاہ نواز بھائی سے سنا کہ وہ سگیرہ فانڈیشن کے تحت دیکھیں یہ آپی کی بستی کے ایک چھوٹے سے دیہات کے فرد ہیں ان کے بھائی ان کے ساتھ مل کر یہ لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو مضبوط کر کے اسی طرح شاہ نواز بھائی اس کی تفصیل بیان کر چکے بس میں سرسری طور پر اتنا کہتا ہوں کہ جو کام یہ جو وہ سگیرہ فانڈیشن کے تحت میڈیکل کی فیلڈ میں تعلیم کی فیلڈ میں اور اسی طریقے سے غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں آپ میں بھی کوئی محنت کر کے شاہ نواز بن سکتا ہے اس میں درجلوں شاہ نواز چھپے ہوئے ہیں اگر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں اگر وہ عزم کریں اگر وہ کعوش کریں یاد رکھیں نیت کرنا اپنا کام ہے اور ہماری نیتوں کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے اس لئے میری گزارش ہے آپ بھی کچھ کرنے کا عزم کریں کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے ہمارے قائد ہمارے امیر یہاں پر موجود ہیں آپ یاد رکھیں یہ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی آپ کو میسر آتی ہے اور یہ مفقرانہ گفتگو کبھی کبھی ہمیں سننے کو ملتی ہے ہمارے حضرت تقریبا کموبیش آدھی صدی سے خطاب کر رہے ہیں لیکن جب سید بالوں پر سفیدی آئی ہے تو اس کے بعد آواز کچھ پست ہوئی ہے کہیں کہیں وہ بھی ہر جگہ نہیں لیکن بات بہت اونچھی ہو گئی پہلے آواز بھی اونچھی تھی بات بھی اونچھی تھی لیکن ابھی آواز کچھ پشت ہوئی ہے لیکن پہلے سے بہتر بات اور اونچھی ہو گئی ہے غالب نے کہا تھا کہ جیسے جیسے آتی گئی کمزوری مجھ پر غالب ویسے ویسے میرے شیروں پہ جوانی آئی اس طرح کا مفہوم غالب نے کبھی کہا تھا تو غالب کا وہ شیر جو ہے مزدانک آتا ہے حالانکہ غالب کمزور ہوئے تھے ہمارے حضرت کمزور نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں مزید طاقت اور قوت دے قوتیں حیدری کا صدقہ دے لیکن حضرت آج کل جو جملے کہتے ہیں اپنی خطاب میں اپنی تقریر میں ایک ایک جملے پر ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والا پوری کتاب لکھ دے تو حضرت کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اپنے عنوان سے متعلق حضرت کبلہ نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بننے آج لوگ ہمیں اس لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بوجھ ہیں اگر ہم ضرورت بن جائیں تو کیا ہوگا فرق دیکھو اس کا دو جملے میں بتاتا ہوں مکھی مکھی ہوتی ہے مکھی مکھی ہوتی ہے ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک محلے کی مکھی ہے محلے کی مکھی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا سب محلے کی مکھی کو دوائے ڈال ڈال کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شہد کی مکھی کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں کیا فرق ہے محلے کی مکھی بوجھ بن گئی ہے اور شہد کی مکھی ضرورت بن گئی ہے اس لیے حضرت فرمانے بوجھ نہ بنو ضرورت بنو لوگ ماریں گے نہیں بلکہ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے اب آدمی جس طرح تشریح کرنا چاہے تشریح کر سکتا ہے اس طرح کے بے شمار کیم کی جملے ہیں جو حضرت کے خطاب میں ہم سنتے ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقر نے حضرت کا ایک خطاب سن کے فرمایا تھا خطاب ایسا کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ایسا ہی خطیب موجود ہیں اور آپ سب سننے کے موڈ میں بڑا اچھا ماحول ہیں اور ہماری محفل میں خطبہ دانشور شورہ سے آپ نے بہت کچھ سنا ہمارے نازم صاحب گلام مذکر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے نازم ہیں اور بہت اچھے جملے کہتے ہیں اور مجمع کے اندر جذبات پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں لیکن گلام مذکر صاحب سے میں تھوڑا سا معذرت کرتے ہوئے مذکر بھائی بہت اچھی نظامت ان کی آپ نے سنی ان سے میں تھوڑا سا معذرت کرتے ہوئے حالانکہ نازم کا یہ شوق ہوتا ہے کہ محفلے جو محفل ہے اس کے خطیب خصوصی خطیب کو میں پیش کروں کیونکہ اسی لئے وہ اپنے اشعار کچھ بچا کے رکھتا ہے الفاظ بچا کے رکھتا ہے تو لیکن میں آج گلام مذکر صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے کہ وہ آج اپنا حق مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے قائد کو بغیر کسی تاخیر کے مائک پیش کر دوں اور بہت سارے جملے کہنے کی بجائے چار مصر دعائیہ طور پر کہتا ہوں آپ سب اس پر آمین کہیں بزرگان دن پیچھے بیٹھے وہ بھی آمین کہیں گے ہمارے امیر کا تعرف کیا ہے تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری تو میرے اہد کی تصویر ہے میرے قائد افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری آئیے اسی عظیم دائی اور خطیب کو دائی کبیر کو اب آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتے ہیں آپ شکر کے طور پر خدا کا ذکر بلند کریں نعرے تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ جگریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت جہاں خطیب ہے شائع رینات وہ مصنف ہے وہی پر سلسلے قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت اور پیر طریقت بھی ہیں ایسی ہستیاں جن کا تعرف کرانے کا چہرہ محتاج نہیں ہوتا چہرے بتاتے ہیں شخصیت کیا ہے تو آئیے وہی خوش گلو چہرہ لے کر کے آنے والی ہمارے درمیان عظیم ہستی تو انشاءاللہ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں قادری سلسلے میں وہ بیان کے بعد مرید ہونے کا بھی شرف حاصل کر سکتے ہیں لیکن بیان کے بعد یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ اس لیے کہ یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرنے مشورہ ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں مسلمانوں کو اچھا مشورہ دینا اللہ پاک اس کو چالیس حج اور چالیس عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے موتا کے مقدمے میں امام مالک نے اس کو لکھا ہے تو میں مشورے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اللہ کرے اگر کسی کا دل چاہے تو آپ حضرات حضرت کے ذریعے سے قادری برکاتی سلسلے میں مرید بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی نسبت مرشید گوہ سے آزم سے مضبوط بھی کر سکتے ہیں اب بلا تاخیر حضرت اشریف لاتیات